مجھے امیر نہیں تھی کہ میں پندر امیر سے زیادہ بول سکتا ہوں اور برہت آپ سے امیر تھی کہ آپ سنیں گے اس لیے کیا امیری سے سنتے رہنے مسرسل اور یہاں تک اس مندلے تک ہم آ رہے ہیں کل کائنات کل کائنات کائنات میں حسین کے پاس کیا کیا تھا کس چیز کی کمی تھی یہ تو بتائی اگران نے سب کچھ تو دیا تھا ہر ایک کو اتنا نہیں ملتا جتنا حسین کو بیا یہ کیونکہ اتنا بڑا گنبالی کسی کا ہو جائے بڑی بات کیا سمجھ رہے ہیں ہاں سترہ دھائیبنوں کا اٹھاروان بھائی حسین اے دنیا میں کسی کے سترہ ہوا ہے اللہ اٹھاروانوں کا آئی کس پہنکہ اٹھاروان آئی ہوتے ہیں اور کس آئی کی اٹھاروانوں میں نے لگت کہا کہ جو حسین کو دیا کسی کو بھی ریفریز تھا اب آپ اسی حساب سے پورے خاندان کو لکھ لیجئے کہ کتنے بھانجیے ہوئے اور کتنے بھانجیے ہوئے اور پھر اولاد احیل اولاد احیل پر ساتھ ہے اور پھر ان کے بھی بچے حضرت عباس چار بھائی اور ان کے بچے تو بھڑی جے بھی ساتھ بھانجے بھی ساتھ ایسا پھو سکتا تھا کہ سبتہ بھی ہے تو حسین کہتے کہ خوب میرا ماں خوبنا جاؤ بچہ چھوڑا ہے تو بھالی ازدار تو بھی کتنے دن کتنے اٹھارا دنوں بھائی اس کو چلے جس رہے جب کو دنیا میں آئے دکھا سے چلتے لوگ تھوڑی چھے مینے کے سفر چھے مینے کے دھر بھالا بہت سے چھے مینے کے مدینے سے چلے تو اٹھارا دن کا بچہ ہے تو اٹھارا دن کے بچے کو کہاں سفر گئے لے لگتے لیکن حسین سو جنہی کائنات میں کمی ہوئے ہیں کائنات کو ریمز کی تو سب جائے لیکن یہاں امامت کی بزیرت آیا ہے ہرے اسے سمجھ نہیں کر چکتا چودہ سو سال گدرے چودہ ہلا سال گدر جائے گئے کربلا کے سارے ہنکے اکسان کو سمجھنے میں بڑھ گئے لگتا ہے سب جارہاں پورا قربا مگر نانی امی سلمہ کو بھی لے گا اور عباس کی ماں مجھولی کو لے گا یہ ہے امامت کی بزیرت جب امی سلمہ کی چادر شاہ میں غریبہ میں چھنے گی اور یہ گھلتہ دیکھا نبی کی بیوی وہ حسین لاکھے کربلا میں بیزت ہی کرا گئے اور ہمیں رسول کی چادر چھنے نہ لاتے نہ چھنے ایتیا نانی کو میلے گئے کیوں قرآن نے کہا تھا اے نبی کی بیویوں خس سے نہ نکلنا حسین لے جاتے تو قرآن کی آیت کے خلاف ہو جاتا تو لوگ پناہ بھی کرتے ارے اگر ایک نکل گئی تو دوسری بھی نکل تو حسین کو بتا ہے نہیں اور اور عباس اپنے ہی ماں کے پردے کے محافظ جارہ سبھی احساس عباس دونا اور کے ماں ساتھ اس کے عمو الولیت آپ نے اور صغرہ بھی بھی تم نہیں نہیں جاؤ تم نہیں تو اس کے صغرہ نے کہا خوبی احمد باپا یہ کیا کہتے ہیں کہ صغرہ کو اس لئے نہیں لے جارہا کہ میری ماں پاتھما جنگرہ سے اس کا چیرہ ملتا ہے تو بھئی آلی اکبر کا چیرہ دی تو نام رسولِ پتہ سے دیتا ہے اس سے کیا ہوگا ہے آئے مدر صغرہ کو کہہ ہو کہ حسین کیا رہے ہیں گھر خالی ہو گیا ابھی تو رجب گئے ہیں اب شاہبان اور رمضان اٹھائی سے جب وہ آکھیں امام حسین کی مجلسٹی وہ بھی سبر کی کافلہ چل دیا کافلہ جب چلتا تھا دورپ کا قائدہ یہ تھا کہ جو کافلہ لے کر چلتا تھا کافلہ سادار کی دن میں داری ہوتی تھی کہ وہ سب سے آخر میں پورے پر صغرہ کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کافلے کو رمانہ کر کے پھر وہ پورے پر بیٹھتا تھا وہ اسے آمان رہنا گیا ہو کوئی ناکہ پیچھے نہ رہ گیا ہو کوئی سوال پیچھے نہ رہ گیا ہو کافلہ آگے وڑ گیا تھا شب سے آخر میں اب باس قسمت صلی اللہ سے مجھے گئے اور چاہتے تھے کہ رکاہ پر بیٹھ کر کر کچھ کے زیر پر غلط ہو جائیں کہ اس پر صلی اللہ پر کا کٹا ہے سیاہ بھوکات میں انیس بہار ہے بھوکات کرکا شہزادیں ماں بھولا گئی ہے اب پاس پلٹے قدم واپس آئے سر کو چھکائے ہوئے دیکھا دھر پورا کھالی اور ایک دادا ان کے درے ماں بات بکھائے آنکھوں میں آسو جاتے دیکھ ماں کے قدموں پہ سکر دیا پیران کے پاس بیٹھے ہیں کہ مادر گرانی آنکھ تو رخصد کر چکی تھوں اب کیوں گلایا کہا پاس صرف ایک بات کہنے کو گلایا یہ حسین نہیں جا رہے یہ جہرہ کی جان جا رہی ہے یہ جہرہ بیوی کی امانت ہے کہ اب پاس حسین کو میں تجھ سے دوں گی کہتے ہیں اگمہ کا یہ جوتا ہر وقت اب پاس کے کام میں گنچھتا رہتا تھا اب پاس حسین کو تجھ سے دوں گی اس لئے اب پاس انہیں مانگی اس بات کو کیسے دبھایا وقت ہوتا تو جب سیل پڑھتا ہے تو پوری تکیر اب پاس کے ہو جاتی لیکن کچھ باتیں بتا دوں کہ حسین کا گوڑا بڑھتا تھا تو اس سے پہلے اب پاس کا گوڑا بڑھ جاتا تھا کدھر رکھ ہے اسی طرف ساس کبھی کچھ ہے تو اب پاس میں تنہا نہیں چھوڑا کدھر علی اکبر اس طرف اب پاس اب پاس کی نظر علی اکبر علی اکبر محافظتِ حسین محافظتِ امامت دو تین جنگلے از کرتوں پھر آگے پڑھوں موزو کرتوں جب اب پاس نے یہ کہا مجھے بینا میں جم کی اجازت دیتی جی تو کسی یہانی والے شریف سے حسین نے یہ جمدہ نہیں کہا صرف اب پاس سے کہا اب پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اکیلے جو دو ساتھ چلیں گے ہم بھی چلیں گے تم بھی چلیں گے ایک طرف تم حملہ کرنا ایک طرف میں حملہ کرنا پھر یہ رشتر دیکھے گا علی کہ دو گیٹے ڈڑتے کیسے ہیں ہم تمہاری جنگ دیکھیں گے تمہاری جنگ دیکھنا کیا خواہ خوبصورت بات حسین نے کہی تھی لیکن کیا پاس لا جواب ہوگا ہے اب ماں کا وہ جملہ حسین کو دوسرے لگی ایک بار تھا آتا یہ نہیں ہو سکتا کدیوں نہیں ہو سکتا تو انہوں ساتھ چلیں گے ہم بھی بڑھتے جائیں گے تو میں منت میں حملہ کرنا میں میں سے حسین پر کرنا کرنے ہاں تھا میں ایک طرف حملہ کرنے چلا جاؤں گا آپ دوسری طرح اور اُتھر میں لڑنے میں لگا ہوں گا اور اگر کوئی تیر آگے جسی پر آ گیا تو میں ماں کو کیا جواب ہوگا اس نواعیت نے بتایا جب تک عباس زندہ تھے حسین کو یہ تیر نہیں لگا عباس نہیں ہے تو کی علی ازکر کا گناہ تو دہو عباس کے حسین ہے عباس نہیں ہے اس لئے لاشا ہے علی ازکر کو لے کے پکارا عباس آگے تھے بچے کا لاشاں لے کے آ رہا کیا تو میں تھک چکا لیکن فرمائش ہے تھوڑے سے مسائے جاتا پڑھئے گا لیکن جتنی حکمت ہے اُتنے ہی پڑھوں گا جہاں تک میری حکمت ساتے گی تو سورہ نے رخصت کیا یہی تھے نا قابلہ چلا گیا مدینہ کی سہر پہ کبھی پہنچا نہیں تھا کہ بس اب سورہ نے کہا نانی امی سلمہ اور دادی امی البنین سے لے کے چلیں گے ہم قابلے کے پیچھے پیچھے وہاں تک چلیں گے جہاں تک شہر ختمہ ہو گیا دل نہیں مانتا کہ ہم گھر میں بیٹھے رہے اور بابا کا قابلہ چلا جائے امی سلمہ اور امی البنین سغرہ کو لے کر چلیں گے غلاموں اور قدیزوں نے آواز تھی قابلے والوں پھائروں ایک بیمار آ رہی بہت بریہ دریگریا آپ رسیم میں تک بھی بڑھ دیں گے ہمیں بر جنابی سغرہ کا ہاتھ پڑی اس سے بہتا نہیں پڑھ گئے اب باس نے گھوڑے کو ٹیسٹ ٹوڑایا اور امام حسین سب سے آگے چلیں گے کہ پہلوں میں آئے کیا بات ہے اب باس قابلے کو روکھیے کیا ہوگا ہوں چل چکے خانے سغرہ پیچھے پیچھے روکو روکو قابلے کو روکو وہ بواہکار ہوئی قابلے کو روکو اسے نے کہا بس ایک 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 خیمہ لگوا ہے جس میں سغرہ اور نانی اور مادر مہینہ میں سب کو بٹھا دو ہم پوچھتے ہیں کیا بات سغرہ بی بی کیا بات بابا ایک بار اٹھارہ دن سے بوٹ میں آدک کر دائی تھی سلانہ کی پیار کرنے کی ایک بار مادر مہینہ میں سکھلئے ایک بار اٹھارہ اٹھارہ تب تب پیار اٹھارہ دکھا دے سغرہ ہم نے اسی لئے خیمہ لگوایا اٹھارو اپاس ناپو کو بٹھاؤ بہنوں کو بھی اٹھارو تو جینب اور اُم نے ملسومو اور وہ ناکہ بھی لوگ کو جس پہ رواب ہیں علی ازدار کو بوٹ میں لئے ہم نے رواب کیوں اسی خیمے میں آئیں حضرت زینہ دائے دیکھ ایک حصہ تو چھوڑتی نہیں تھی ساتھ ساتھ آئی اور ایک بار جیسے ہی جناب رواب داخل ہوں دور سے سغرہ نے پکانا علی ازدار بچہ ماں کی گوڑ میں امہ پہ صدرہ نے دوڑ پر تو بس سر سغرہ کے کاندھی پہ رکھتی اور سغرہ پیان کی باتیں کرتی جاتی اور کہتی ازدار میری آواز کو پہچان دے ازدار میری آواز کو پہچان امیر علیس کا مسرہ ہے ازدار میری آواز کو پہچان دے باہر پکار ہوئی کافلہ تیاب سوال یا تیاب پھر زہ نے کہا کیے حشید نے کیا بات کالی ازدار سغرہ کی بوت سے لکھٹ بہن کما نے بلایا نہیں کم نے کو سو کبھی نے بلایا کبھی زینب نے بلایا نہیں آیا کہ اچھا دو لفظ ہم بھی دون گے ازدار سے بات کر لیں ہم آتی خیرے میں حسین کا خلوے جیسے حسین آگے بڑے صورا پیچھے ہٹی حسین آگے بڑے صورا پیچھے ہٹی اور سہمتی جاتی اور جب حسین بلکل تاری بات ہے تو اگر بات تکار گتا بات شیئن کے مجلی چیئے کھا میری بوسکیاری انگر تو چھئیے نہ لیں خود کے آجائے تلی آجائے چھئیے نہ لیں تک سلامت رہو تمہارے خراب آج مجل کسی طرح ملائی پیاری سنکے رہو یکرہ حسین سنکے رہو اللہ تمہارے ریس ہمیں برک ہٹیں دی اللہ تمہارے خرچوں کو بلائی پیاری فرمان چلائے جب یہ تم روٹے وانا بنند آواز تو یہی تو سیدھے سجار کی کوئیش تھی کہ رو آواز درو اور تشوی دیکھتا ایسے روتے سے میری دادی روتے روٹے جنم میں مہوس ہو رہی چیپ بہ یہ ہے گھریا کی شام حسین اور کہتے نہیں کہ جس وقت عددار روتے ہیں حسین کو تو پاک بیویوں کی چادر دس آیا سبب ہو کیا رکھے گیا میں سباب امام سے پوچھا گیا امام صالح نے بروایا اگر میں تمہیں بتا دوں کہ حسین پر رونے کا سباب کیا ہے تو تم کبھی مجید سے اُرخو ہی نہیں اس لیے ہم سباب تمہیں نہیں بتائیں گے تاکہ تم ایسا نہ ہو دنیا جتا ہو مات چھوڑ تو اور در برک حسین کو رو دے جب یاد آئے رو اور پھر نام میں ہی تاثیر ہے حسین کہا اور آسو چل دو نام ایسے ہیں بس زبان پہ آئے ایک حسین دن سائنا نام آئے آسو چل کانیش ہونا چھین کے میں لیکن ہمیں آج اس پر سے کچھ بات کر لیجی چھوک کر علی عزقر کے کان میں کوئی بات کہیں جسے سنتے ہی علی عزقر مڑے اور روم کر حسین کی گوز میں آئے سبدا نے کہا بابا کیا کہ دیا آئے اتنے ہی تو کہا ہے تم نہیں چاہو گے تو میں شیط رنانہ کی امت کو پرسوائے گا کیا ہم کو مایوس جو گیا علی عزقر بس علی عزقر آ رہے ہم لے کے جا رہے کہتے ہیں قابلہ چلا گیا لیکن جب قابلہ جا رہا تھا تو مٹی ہو لئی تھی تو سورا مٹی پہ بیٹ نہیں اور داخلے کے قدموں کی جو گرب تھی وہ مٹی اٹھا اٹھا کر دی سر گیا میرے بابا کا زنی نا گزر گیا میرے چچا باس کا گھوڑا گیا حیالی عقبی کا پر سار اٹھا دی جا گی جا اور سر پر رکتی جاتی جا دادی اور دبی ماں نانی سب سکھرا کو لے کے آگئے ام احانی حضرت علی کی رہن ان کو بھی نہیں لی رہن سمولا وہ بھی جناب اقل کی بیٹی اسم ام رحمان زین بی تی اقی یہ سب سکھرا بلے سمجھاتے ہوئے کی سنا تگر نہ ہو ویمیا دل لگانے کی باتیں کر رہی تھی کہ سورہ کا دل لگ لیکن جو سکھا جو آئی تو وہ قیام من کی سکھا تھا خال یہ کھاٹے کھاتا تھا کبھی اُتھر نظر جہاں ہوئی اقوار کا بیسٹر رہ تھا کبھی اس آگاہ پہ نظر نہ حسین جہ قدمی کر دی ایک ایک جگہ کو دیکھ ایک ایک کو سورہ یاد کر تھی پھر اس دل سے وہاں لگتا گیا سورہ گھر میں نہیں میٹھ صبح ہوئی اور گھر میں درواز پر جو پردہ پردہ تھا اس کے پاس آگے پردہ سے لگے بیٹھ جائے شاید کوئی قاسد آجائے شاید آگے سبب بابا کا قابلہ آگے ہم ان بنی کے پاس عباس اپنے چھوٹے بیٹے فضل کو چھوڑ گئے تھے جو سات سال تک آگے عباس کا بیٹا ایک دن آیا اور درواز دکھڑے ہوگئے کہ میں سات ہوں بابا دادی اچھا نیرک دادی آپ روز درواز دکھڑے ہم اپنے آقا کو کیا جب آت دیں اگر میرے چچا حسین آگے اور انہوں نے پوچھا فضل تیری معجونتی میں میری بیٹی دکھوات بے کچھ رہی دی جی تو باس نہ بیٹا جب آت دی بس بچے میرے پاس میں سہر کے سک کے لئے میں دعا کن سالح آمین نبیم کے دیمے میں کر رہا اس لئے آپ کے لئے فرمانے آپ کیا سو کی چھاؤ شہد آدھی کیوں بیٹی نے آمد بازی بنا کے روز سا کب فضل میں سہر میں ہوں یا سو رہی اور اچانک جب بابا آئے تو میں انتظار نہیں کر رہی میں دروازے کر اس لئے میں ہر وقت دروازے پہ رہت ہوں کہ شادا جی یہ میری ذمہ داری ہے میں آگ کو قسم دیتا رہوں اب آج کا بیٹا ہوں میں شہر سے باہ جاتا وہ صبح ہو گا جان گا شام کر اور جیسے کاملہ واپس آئے گا بھاگ سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا اور آپ کو آنکے بتاؤں گا کہ کاملہ آگیا ہوں میں آپ بتاؤں ہوں آپ آرام کیجئے اپنے ہو جنے میں دن بیدار لیے بھاؤں کہ اچھا حضرت تلتو چچا عباس کے بیٹے ہو تلتو عوان مدینے سے پاہ تیز گرمی جو میں نے کہا تھا کہ حسین کی مجلی اتنی گرمی میں سننا تو اس گرمی میں کس پر کیا گزری کربلا کی گرمی علی عزر پہ وہ گرمی کیسے گزری اور محمد پہ کیسے گزری اور مدینے کی گرمی تھوڑ تمہیں اب پاس کا بیٹا بیٹھا رہتا ہے بیٹن مدینہ کیم کب آخ دا جائے اور میں جا کر سوڑا بیمی کو خبر دوں میں پھر گر پھر عرصہ ہوا ایک دن وزر میں دیکھا کہ لوڑے سوا دیس کھوڑا 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 مدینے میں داخل ہوا اس سے پہلے کہ وہ شہر کا رب کرتا اب پاس کے بیٹھے فزق ہیں آگے بڑھ کر کھوڑے کے سامن اس کے ججاؤں کا ہاتھ ڈالا اگر کوئی سوڑا نہیں آیا تو پہلے مجھے سنا پہلے مجھے بڑھا کہ میں خبر دنے آیا ہوں شہر والوں کو کہ اٹھائیس رجب کو جو کاملہ گیا تھا وہ پاس آ رہا ہے راستے کے پیچھے کو سوال آئے گا وہ خبر دے کہ کاملہ آ گیا پھر اس کے پیچھے کو سوال آئے گا وہ خبر دے کہ کاملہ یہاں دو پر آ ہے اس طرح تاسر کے تاسر آتے جائیں میں کہ تاسر کچھائے جاؤ یہ بھلا کہلے کہ یہ کاملہ واپس آیا ہے اس میں آباس نامی آئے ہیں اس نے کہا آپ پہنے ہاشیب کی کوئی شاہداد مالوں ہوتے یہ تو بتائیے آپ نے آباس کو کیوں پوچھا کہ میں آباس کا بیٹا فزل کہ تو آپ نے کیوں پوچھا اگر اس آئے ہیں تو وہ بھی آئے ہوں گے گا نے اس کے پوچھا ہے کہ اگر بابا آئے ہیں تو جس لگ سے بابا گئے تھے میں نے اس کے لئے قسم کھائی تھی رو گئے رسول پہ جا کر کہ جب تک بابا نہیں آجائیں گے نیا پورتہ نہیں کروں گا اگر بتا نہیں سکتا جب تک کامنا سالہ سید سجاد آکر بتا نہ دیں میں پورا ماجرہ نہیں بتا سکتا میرے پیچھے بشیر بھی نیجز لما رہا ہے تفسیر وہ بتائے گا مر کر شہر آپ کو خبر کرنا ہے تو آپ اپنے دھر پہ خبر کر دیں خوضل چلے تاکہ دادی کو لے کر اس مقام پر پہنچیں جہاں بشیر اعلان کرے گا صدر مقام پر مزد نغوی کے سامنے ابھی تو اعلان ہوا ہے لوگو آپ اعلان ہونے والا ہے شہر کا کوئی آدمی کرنے نہیں رہتا لیکن جب پدل پہنچے دادی کے پاس آخری جو پہ ادا کر رہا ہوں بس کر چکا تقریب تو فجل نے سنا سورہ یہ کہہ رہی تھی دادی اور کبھی مخاطبت تھی نانیوں کے سلمان مخاطبت 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 پہلے اسرح اب یہ شہر رہنے کے بابی نہیں پہلے بس ایک ہی تو جملہ اسے کہنا تھا مدینہ بعد تمہارے سرطار حسین مارے گئے حد پوری تقریق حسین سے ہوئی کہ نہیں ہوئی کوشش یہ تھی کہ آخری تک حسین لگ رہے تقریب میں حسین کہتا یہ کو امبر سے اُدھوں اس کے فرمائش حسین نہیں کی تھی مہنو کی حسین مارے گئے کہتے ہیں پہلے پدل نے بشیر کو دوکا یہ تو بتائیے علم کچھ کو کما سے دلا کہ یہ مجھے سجد سجاد نے دیا کہ علم لے کر جا اور رسلم کو لے کر علم لے کہ یہ میرے بابا کا علم لیکن جو خاتم کھڑی تھی میں اس بچے سے یہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی اس مد ماں اور بی بی کھڑی گئی بس اس کا کہنا تھا کہ حسین مارے گئے جب پور ایک مجھ میں سے چیز میں بن لوگوں نے بھو گریہ کیا بشیر کہتا ایسا گریہ انہیں نہیں سنا اور ایسا مجھ کا قیلہ دی تھا تو اس میں بشیر کہتا ہے وہ بی بی آنگے پڑی جو بچے کی اگلی پکڑے ہوئے تھی اور آنگے پڑھ کر بشیر یہ تو نے کیا کہا حسین مارے پھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین مارے جائے کیا میرا آقا حسین کو چھو کر بھاگ گیا کہا نہیں بی بی میں پورا ماں کراتا چھو گئے عباس تو بی اس کی سکینہ کے لیے پانی لینے ریا تھا عباس نے تو وہ کیا دنیا نے کسی عباس نے اپنے سانے کچھا دیئے ست پہ کچھ کچھ اور یہی نہیں لاز کو ککرے ککرے کچھ مارے مارے را کسی بادے تو خرقا ہمیں کوئی دمتے تینک سوات ہمیں خرقا کہ مارے تمام جمع جب خرقا تاجیر خرقا کہ یہ نبتے وائس ان کے جزیاب گھر ڈ thankful تانید مارے ڈیوزی رو کچھ Fernando کچھ 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 کر telefon نبتے